بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خانے کعبہ کی تصویر والے جو مسلح ہوتی ہیں اس پہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس پہ نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے پیر خانے کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے مسلح پہ جائے نماز مسلح کہتے ہیں جائے نماز کو جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں چھوٹا سا کپڑا جو بنایا ہوئے ہیں اس پہ اگر خانے کعبہ کی تصویر ہو تو کہتے ہیں کہ اس پہ نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ کبھی کبھی ہمارا پیر کبھی کبھی بائی چانس جو ہے خانے کعبہ کی تصویر کو اوپر بھی پیر آ جاتا ہے اسی لئے جو ہے اس میں خانے کعبہ کی بحرومتی ہے اس طرح اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے منع کرتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے یاد رکھیں یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ محمود الفتاوہ میں لکھا ہے محمود الفتاوہ میں جلد نمبر چار سفر نمبر دو سو اکتیس اس کے علاوہ لمبی تفصیلات دلائل کی کسرت میرے پاس موجود ہیں دلائل کی کسرت اسی سے یاد رکھئے گا مسئلہ یہ ہے سب سے پہلی بات تصویر کا حکم جو ہے یہ عین شہ کا نہیں ہوتا ہے جو عین شہ ہے جو اصل چیز ہے اس کا جو حکم ہو تصویر کا وہ حکم ہوتا نہیں ہے تصویر ایک الگ چیز ہے وہ عین شہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے خانہ کعبہ کی تصویر کو اپر کھڑے ہو جاتے ہیں جائے نماز پہ جو تصویر بنی ہوئی ہے اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کی توہین ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ عین جو خانہ کعبہ ہے اس کا جو حکم ہے اس کے مقابلے میں یہ تصویر کا حکم عین شہ کا حکم نہیں ہوتا ہے دوسری بات خانہ کعبہ جب اس کے اندر بزاتے خود نماز پڑھنا جائز ہے جب آدمی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے گا تو خانہ کعبہ کی جو زمین ہے اس کے نیچے تو اس کا پیر آئے گا یا نہیں اس کے پیر کے نیچے وہ زمین آئے گی یا نہیں خانہ کعبہ کے اندر جب نماز پڑھنا جائز ہو گیا خانہ کعبہ کی جو زمین ہے اس کے اوپر کھڑا ہونا جب شریعت میں جائز ہو گئے حدیث موجود ہے اللہ کے رسول علیہ السلام لمبی حدیث ہے اس لئے میں چھیڑتا نہیں ہوں میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو جب فتح مکہ ہوئی تھی اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی خانہ کعبہ کے اندر بخاری میں روایت موجود ہے اس کے علاوہ صحیح حدیث موجود ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے متعلق تو بہر کیف خانہ کعبہ میں جب بزات خود اس کی زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز ہے اس پہ بے حرمتی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں پر جب ہم خانہ کعبہ کی تصویر جو سامنے ہو یا ہمارے پیر کے نیچے اگر اس کی تصویر آ جائے تو اس میں کیا حرج ہے اگر یہاں پر بے عزتی یہاں پر بے حرمتی آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہاں پر بھی بے حرمتی کہوں حکوم لگاؤ کہوں کہ وہاں پر بھی جائز نہیں ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا کیونکہ کعبہ کی زمین جو ہے تمہارے پیر کے نیچے آ جائے گی سمجھ میں آیا کہ نہیں وہاں پر بھی جائز ہے یہاں پر بھی اگر کوئی خانہ کعبہ کی تصویر جو ہے اس کے پیر کے نیچے آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اب یہاں پر آپ سمجھئے گا خانہ کعبہ کی جو تصویر بنی رہتی ہے مسلح پہ کوئی اس پہ جو کھڑا ہوتا ہے خانہ کعبہ کی بے عزتی توہین کی نیت سے نہیں کھڑا ہوتا ہے بلکہ نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے توہین اور اس کی بے عزتی کا مقصد نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ جو کھڑا ہو رہا ہے اس کا مقصد نماز ہے خانہ کعبہ کی توہین نہیں ہے لہٰذا نیت کو بھی سمجھئے گا میں نے تین تین جواب دیا ہیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے مسئلہ یہ ہے خانہ کعبہ کی تصویر جس مسلح پہ بنی ہوئی ہو اس مسلح پہ نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں